بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کئی پہ ذکر ہی نہیں ہے لیکن چلے کوئی بات نہیں رائنڈنگ آف ڈیٹا یا رائنڈنگ آف نمبر یا جو بھی ہے اس کی ملٹیپل نمبر آف ڈیفینیشنز میں لکھتا ہوں مطلب اس کا یہ ہوگا میں آپ کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں 1.23 کو ذرا آپ ملٹیپلائے کریں 2.1 کے ساتھ فور انسٹنس کریں اور دیکھیں کیا آتا ہے آچھا دیکھ لیا اب توڑھا سا نمبر آف ڈیسیمل بلیسز بڑے کے نہیں بڑے اب جب آپ 1.23 کو ڈیوائیڈ کریں 2.1 پر 1.23 کو ڈیوائیڈ کریں 2.1 پر کیا آتا ہے جی ڈیسیمل بلیسز بہت زیادہ بڑھ گئے کے نہیں بڑھ گئے تو کیا یہ سارے لکھنے ضروری ہے میری لیے کہ نہیں اگر میں نے ملٹیپلائی کیا دو نمبرز کو جو بھی نمبر آتا ہے کیا وہ سارا کا سارا لکھنا میری لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے تو ضروری نہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہم پھر راؤنڈنگ آف کو اسی لیے سٹڈی کرتے ہیں جو آپ کے پاس 0.5176 جو بھی آیا ہے بہت بڑا ڈیسیمل نمبر آیا ہے ہمیں اس سارے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم اس کو till some precision یا till some number of significant figures express کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کیا چیز راؤنڈنگ آف اس کو shorten کرنا to shorten a number up to wherever you want up to a certain number of significant figures چلے پہلی definition میں لکھتا ہوں to shorten a number up to a certain number اب یہ نمبر کچھ بھی ہو سکتا ہے a certain number of significant figures یہ آپ کا آپ کا examiner بھی دے سکتا ہے آپ اپنے list count تک بھی اس کو محدود کر سکتے ہیں یا جو بھی ہو ٹھیک ہے ایک اور definition میں لکھتا ہے to write a measured value up to appropriate precision or accuracy تو again the same thing جی to write اس میں measured value لکھتا ہے یا نمبر جو بھی ہے to write a measured value چلے لکھتا ہے up to appropriate یا up to certain چلے appropriate لکھ لے appropriate precision یا accuracy by removing some part of the number by removing some part of the number تو again وہی مطلب ہوا کہ میں نے اس کو shorten کیا till a certain precision till a certain accuracy precision کا تعلق number of decimal places کے ساتھ accuracy کا تعلق number of significant figures کے ساتھ دیئے دوسری definition ہوئی اگر میں ایک اور definition لکھتا ہوں چلے ادھر سے میں دیکھ لیتا ہوں کدھر ہو گئی جی to reduce the measured value up to a reliable digit چلے یہ کر لیں list count تک چلے میں اس کو محدود کرتا چاہتا ہوں to reduce measured value up to a reliable digit یہ بھی definition ہو سکتی ہے ایک اور لکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں to change a figure to have the correct number of significant figures یہ بھی کر لے چلے to change a number to have what to have correct number یہ correct میرے خیال میں نہیں آنا چاہیے to have certain number of significant figure لے چلے انہوں نے لکھا ہے تو آپ بھی لکھ لیتے ہیں یعنی پھر ایدھر تو correct اور wrong کی بات آ جائے گی تو پھر آپ wrong یہ نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کو given ہوگا 3 significant figures to ground off کریں 3 decimal places to ground off کریں تو یہ correct میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے یہ definition کافی ہے کہ نہیں مطلب تو آپ سمجھ گئے ہم کسی number کو اپنی مرضی سے نہیں رولز کے مطابق short کر رہے ہیں کیوں شورٹ کر 1 اگر فور انسٹنس آپ 0.1 رولر کا list count ہے تو اگر آپ کی major value آپ کو given 1.25 یہ جو ہے تو یہ غلط ہے کہ نہیں یہ بالکل ہے لیکن چلے آپ کہتے ہیں میں اس کو round off کر دیتا 1.2 تک 5 کو میں اڑھا دیتا ہوں تو 5 کو اڑھانے کیلئے کوئی rule ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں significant figures آپ کہتے ہیں اتنی decimal places اتنی precision most precise تک آپ addition subtraction کرنی ہے most precise تک round off کریں تو ہم next ویڈیو میں پھر سیکھتے ہے جی ادھر ہم rounding off کے rules سیکھتے ہیں میرا جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے the digit to be dropped جس کو آپ نے اڑھانا ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے the digit to be retained یا digit to be left یا the previous digit یا the last digit before the dropped digit for example for example اگر آپ نے 7.5 7 ہے for instance آپ نے 7 کو remove کر na ہے by rounding it off یعنی آپ کو 7.5 1 decimal place کا data چاہیے یہ 7 ہے یہ ہے digit to be dropped اور یہ 5 ہے یہ آپ کو 1st decimal place تک چاہیے یہ وہ last digit چاہیے so this would be the digit to be retained ٹھیک ہے بیل ٹھیک is a 5 they are defined for what for the number 5 یعنی اگر drop digital اگر 5 ہو drop digital ہم 5 لیں گے اور اس کی مطابق rules کو consider کریں گے تو کیا ہو سکتا ہے 5 سے greater ہو سکتا 5 سے less ہو سکتا ہے 5 کے برابر ہو سکتا ہے ٹھیک یہ 3 possibilities ہے نہیں تو بلکل ہے تو میں کہتا ہوں if the dropping digit is equal to 5 if the dropping digit is equal to 5 پہلے greater than 5 کریں اگر dropping digit آپ کا greater than 5 ہے تو آپ کیا کریں گے کہ you do what add 1 to the last retained digit to the digit retain اس کا مطلب اگر آپ 7 0 57 ہے اس 7 کو آپ nے drop کر na ہے تو دیکھیں آپ dropping 1 digit greater than 5 ہے کہ نہیں ہے تو آپ نے last retain digit کے ساتھ 1 کو add کر دینا ہے اس کا مطلب یہ round off 7 6 بن 6 کو میں drop کر نا ہے تو kia greater than 5 ہے کے نہیں ہے بالکل ہے تو last retained digit 3 اس کے ساتھ 1 کو add کر دوں گا تو اس کا مطلب یہ 2 point 4 بن جائے ہے ٹھیک ہو گئے جی بالکل ٹھیک اب نے لیے examples لکھے جو بھی ہو ٹھیک ہے 3 point 2 9 9 کو drop کر 9 greater than 5 ہے last detain 2 ہے اس کے ساتھ 1 کو add 3 3 3 بن جائے گا ٹھیک ہو گئے جی similarly 4 4 point 9 9 ہے اس کو بھی first decimal place تک round off کر نا ہے dropping digit 9 greater than 5 ہے last digit کی ساتھ 1 کو add کریں گے تو 1 کو add کر 10 آج گا تو اس کا مطلب یہ 5 0 بن گا drop it without changing the retained digit ٹھیک ہو گا یعنی وہی لیتا ہوں چلے 7.5 2 لیتا ہوں تو دیکھے 2 کو drop کرنا 2 کو drop کرنا less than 5 ہے تو drop کر دیجی ڈائریک ڈڈا دیجی 7.5 ٹھیک جی یہی لیتا ہوں 2 2.33 لیتا ہوں less than 5 ہے جی ڈائریک no change with the previous ٹھیک ہو گا 3 point 2 2 کرے 2 ہے ڈائریک لی ڈائریک 4.93 ہے ڈائریک لی ڈائریک 3 ہے less than 5 ہے no change on the previous one 4.9 کرے ٹھیک ہو گا بل کو ٹھیک اب اگر یہ تو ہوتا یا تو greater ہو سکتا ہے 5 سے یا less ہو سکتا ہے 5 سے یا برابر ہو سکتا ہے 5 کے تو if the dropping digit is equal to 5 اب اس میں دو cases ہوتی ہے number one case اس میں بنتا ہے کہ یا یعنی یہ 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 5 dropping digit آپ 5 ہے ٹھیک ہے last digit even ہے تو drop کر دیجئے 2 2 2 ہی آئے 4 4 5 last return digit even ہے یہ 5 ہے directly drop کر چاہے 5 سے less ہو یا greater ہو دیکھیں 4 75 ہے 4 85 ہے دیکھیں تو 5 کو drop کر نا ہے تو پیچھے digit even ہے 5 کو drop کر دیجئے 4 point 8 سمجھائی بالکل ہے اب اگر آپ کا dropping digit اور جو retained digit ہے وہ odd ہے digit to be retained is odd تب آپ نے کیا کرنا ہے 5 کو drop کر دینا ہے and retained digit جو ہے اس کے ساتھ 1 کو add کر دینا یعنی کہ اگر میرے پاس 2 point 3 5 تو دیکھیں 5 ہے dropping digit retained 10 digit odd ہے تو 1 کو add 2 point 4 بن جائے 4 point 3 5 ہے 4 point 4 بن جائے 4 point 75 ہے تو 5 کو drop کریں last odd ہے تو 1 کو add 4 point 8 بن جائے تو یہ تھے جی rounding of data کے rules اب یہ دیکھیں یہ آپ نے پڑے for single digit dropping یہ جو rules ہم نے پڑے یہ پڑے for single digit تو single digit کے لیے آپ کے پاس جو standard تھا وہ کیا تھا 5 تھا 5 تھا کی نہیں تھا بالکل تھا اب اگر 2 digit ہو for example for 2 digits اگر آپ نے drop کرنے ہے تو اس کے لیے آپ کا standard جو ہو گا وہ 50 ہو گا یہ ہی rule چلے کرتے ہے if dropping digit dropping digit اگر greater than 50 ہو تو اپ میں یہ بات کروں گا ٹھیک ہو گیا 7.572 دو digits میں drop کرنے 72 کو drop کرنے تو دیکھیں کیا یہ greater 7.6 میں کر دوں گا ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہو گیا 7.289 ان دونوں کو drop کرنا ہے کیا greater than 50 ہے کیا نہیں ہے 7.3 کرے ڈائریکٹ رول نمبر 2 اگر dropping digit less than 50 ہو greater than 50 ہو تو retain digit کے ساتھ اپنے add 1 کر دی ڈائریکٹ دیجئے ڈائریکٹ لی 7.2 2 0 2 0 کو میرے ڈراب کرنا ہے less than 50 ہے ڈائریکٹ لی ڈراب کیجئے سمجھ دوار رہی ڈائریکٹ 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 لی ڈراب کرے یعنی کہ اگر ڈراب ڈیجئے ڈی 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 ڈائریکٹ لی ڈائریکٹ ڈراب کرے 3.8 50 ہے 50 ہے پیچھے ڈی ڈائریکٹ لی ڈراب کرے 3.8 سمجھ رہی ہے نا اور اگر ڈراب ڈی 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 50 کو ڈراب 50 and جو ڈی 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 اس میں retained digital is equal to unchanged ہوگا یعنی کہ 3.350 ہے تو 50 کو drop کرنا ہے تو last retained odd ہے تو اس کے ساتھ 1 کو add کریں گے 8.850 8.750 تو دیکھیں 5.0 ہے 7 odd ہے تو اس کے ساتھ 1 add کریں تو 8.8 بن جائے گا یہ simple rules ہے 2 digits کے لئے 50 ہے for 3 digits standard آپ کا کیا ہو جائے گا 500 ہو جائے گا 4 digits کے لئے آپ کا standard 5000 ہو جائے گا rules یہی ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو rounded off digit ہے وہ less exact ہوتا ہے یعنی اس میں error کا chance ہوتا ہے جی ٹھیک ہے جی یہ بات لکھ کے ذرا rounded off digit is less exact اور ایک important بات کہ rounding off one by one is wrong یعنی کہ اگر آپ نے multi digit dropping کرنی ہے اور one by one کرتے تو وہ غلط ہے کس طرح یعنی دیکھیں ادھر میں نے آپ کو بتایا 7 point یا یہ چلے لیں 8 point 3,4,9 کو میں نے جب round off کیا 2 digits میں نے drop کرنے تھے تو میں نے آپ کو بتایا اس کو 8.3 لے کیونکہ یہ less than 50 ہے اگر آپ اس کو step by step کرتے ہیں یعنی یہ صحیح ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کو step by step کرتے ہیں پہلے اس 9 کو drop کرتے ہیں تو 9 تو greater than 5 ہے تو last کو پھر آپ add کریں 1 یعنی اس سے آپ بنائیں 8.349 سے آپ بنائیں 8.35 بنائیں اور پھر آپ دیکھیں یہ 5 ہے تو previous return digit یعنی rounding off one by one جو ہے وہ غلط ہے standard جو ہے one digit کے لئے 5 ہے تو دو digit کے لئے 50 کرے 3 کے لئے 500 کرے 4 کے لئے 5000 and so on سمجھ آئی بلکل سمجھ آئی تو یہی پہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جہاں سگنیفیکنڈ فگرز کے کچھ rules discuss کریں گے تب تک اللہ حافظ